بیگم کلسوم نواز کی تطفیم رائیوینڈ میں ہوگی بیگم کلسوم نواز کی بیماری کو سیاسی طور پر استعمال کرنے والوں کو شرمانی چاہیے یہ ہماری سیاست کا منفی اور قابل افسوس پہلو ہے حسین اور حسن نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے رہنماء مسلم لیگنون رانہ سناؤلہ کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سکت پجاب سیول سیکیٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریونیو تائنات کیپٹن نٹائیڈ اجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب لگا دیا گیا گریڈ بیس کے خاکان بابر علی مرتضیٰ نبیل جعوید افتخار سہو سمیت سات افسران کا سن تبادلہ حارون رفیق علی بہادر خاضی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپرد ناصر جعوید اور اسداللہ کو اسٹیبلیچمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکشن جاری انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالج کی شاندار روایت بر قرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کر لی کشف سناؤلہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجال نے ایک ہزار پینسٹھ اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن آسل کی کشف علی نے ایک ہزار ترپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی نئے آئی جی پنجاب تاہر خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا پولیس کے چاکو چاوان دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا تاہر خان کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہے پولیس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرڈ پر انصاف دلوانا ہوگا کے پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولیس اب آزاد فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محرم کے بعد ہوگا ال ڈی اے کے ماسٹر پلان کی تیاری کا معاملہ پندرہ ارکان پر مشتمل ریویو کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے تجاویز اور سفارشات مرتب کرے گی قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کے گرد گھیرہ تنگ ال ڈی اے کی بڑے آپریشن کی تیاریاں ال ڈی اے میں تائنات تمام پولیس اہلکاروں کو تبدیل کر دیا گیا اور زلعی انتظامیہ تجاوزات کے خلاف انیکشن کشمیر پروپٹی پر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا بیس کنال سے زائد ارازی پر تجاوزات ہٹا دی کہیں